موسیقی بریکنگ انڈیا بینگ ڈیفرنٹ سنیک سندگ گنگا یہ تین ایسی کتابیں ہیں جو رجیب ملہوترہ جی نے لکھی اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں مگر ان تینوں کتابوں کی جو جڑت ہے وہ ہماری سیولائزیشن کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے حوالے سے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں شریف رجیب ملہوترہ جی خود تشریف لائے میں ان کا سواگت کرتا ہوں سر بہت بہت دھنیوائی بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ خاص طور پر ٹورانٹو میسس آگا میں ہمارے سٹوڈیو تشریف لائے سر آپ نے یہ جو نئی کتاب لکھی ہے سنیک سندگ گنگا ابھی میں نے ریسینٹلی پڑھی اور میں اس کو پڑھنے کے بعد شیک ہو گیا آپ ابھی ریسینٹلی بھارت سے بھی آئے ہیں یہ بتائیے کہ اس کتاب کو بھارت میں کیسے پرسیف کیا جا رہا ہے مطلب آپ کو سامپوں نے ڈھرا دیا سامپوں سے زیادہ مجھے ڈھرایا ہے ان سرکنسٹانسز نے جو سامپوں کو نرچر کر رہے ہیں یہ بار ٹھیک کہی ہے آپ نے تو ہندوستان میں جو ہندوستان میں بہت اس کا ریسپانس ہوا کیونکہ مطلب میری کتنی کتابیں نکلی ہیں پر یہ پہلی کتاب ہے جس کو دور درشن میں جو ان کا ہندی نیوز ہے اس میں بھی انہوں نے پچیس تیس منٹ کا انٹیو دیا پرائیویٹ چینلز جو ہیں ٹائمز ناو سی این اے نیوز ایٹین انہوں نے بھی الگ الگ لمبے لمبے انٹیو کیے یہ ریپربلک ٹی وی نے پنتالیس منٹ کا انٹیو ایسے کرویی مینسٹلی میڈیا میں ہماری پہلے کوئی کتاب کو انٹیو نہیں کیا اور اس کے علاوہ جو ایک ایڈیمک سینٹرز ہیں آئی ایٹی مدراس ہے ڈیلی یونیورسٹی ہے ایسے جیسے بھی ہیں وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے پروگرام کیے گئے لیکن میں کہتا ہوں میڈیا کے میڈیا سے زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آئی ایسے کے جو جنرل سیکیٹری ہیں حس بولے جی انہوں نے لانچ کی بہت انہوں نے کہا اس کے بارے میں کئی ایمپیز راجہ سبہ کے اور لوگ سبہ کے ایمپیز آئے انہوں نے کافی کچھ کہا جنرل لوگ ملیٹری لوگ نیشنل سیکیورٹی لوگ پرائم منسٹرز آفیس کے کچھ لوگ ملے ہم کو اس طرح سے کافی لوگوں نے باتشیت کی اس کے بارے میں لیکن اس سے بھی جیازہ ہے جو پرائیویٹ میٹنگز ہوئیں پرائیویٹ میٹنگز جو آف کیمرہ ہوئیں وہ مطلب جو لوگ پولیسی بناتے ہیں جو لوگ نیشن کی سرکشہ کے لئے جن کا یہی کام ہے وہ ہل گئے کہ یہ جو اتنی باتیں ہیں انہوں نے ویریفائی کر آئے میرے کو ملٹیپل میٹنگز ہوئیں ان لوگوں سے پہلی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ آپ بہت کچھ کہہ رہے ہیں تو اب بھی ہم اس کو ایوییٹ کرائیں گے تو پھر پانچ سے دنوں کے بعد ایوییٹ کرانے کے بعد ہم کو کال آئے کہ ایک اور میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ایسے کافی بات چیز ہوئی تو ریسپانس بہت ہو گیا ہے اور پبلک سے بھی ریسپانس بہت اچھا ہے کیونکہ دو پرنٹ رنگ ختم ہو گئے اور اب تیسرا پرنٹ رنگ شروع ہو رہا ہے تو نیچرلی جو آتھر ہیں وہ تو بڑے کچھ رہتی ہے اب یہاں نورتھ امریکہ میں آکے یہ میری پہلی ایونٹ ہے آج آپ کے ساتھ یہ میری نورتھ امریکہ میں پہلی ایونٹ ہے Thank you very much It is absolutely an honor for us Sir یہ گیارہ سو پچاس رفلی پیجز ہیں اس کتاب کے اور اس کے تین پاس آٹھ سو پچاس جی وہ چونکہ اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں آٹھ سو پچاس پیجز ہیں اور تین اس کے سرپارٹس ہیں ڈیبیٹنگ انڈین کلچرز لیجٹیمیسی ان دی یونائٹر سٹیٹ آف امریکہ پہلا پارٹ ہے پھر پارٹ ٹو ہے دا ہاروٹ وشوہ گروہ انڈین بھلینرز پھر ہے is انڈیا فور سیل مجھے ان تینوں پارٹس کے آگے ہارے کے کئی کئی چیپٹر ہیں جو آپ نے آہ باتیت شروع کی کرٹیکل ریس تھیوری سے کینسل کلچر سے اور بات چیت آپ نے question mark بہت بڑا ہم سب بھارتیوں کو دیا is انڈیا فور سیل سر اس پوری ریالٹی کی جو اس کی alarming آپ کر رہے ہیں بھارت میں کوئی realization اس level کی ہے جس level پہ ہونی چاہیے نہیں ہے ابھی تو ایک کتاب لکھی کی ایسی awareness ڈالنے کے لیے جاگریتی ڈالنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے تو main problem یہ ہے کی جو پہلے breaking انڈیا تھی جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا پہلی پستک تھی breaking انڈیا اس کا اور اس میں کافی فرق ہے کیونکہ چیزیں اس زمانے میں breaking انڈیا فورسز والے جو تھے وہ جو گام میں گریب لوگ تھے ان کو بھڑکا رہے تھے ان کو convert کر رہے تھے ان کو ماؤسٹ بنا رہے تھے ایسے کر رہے تھے لیکن جو top elite لوگ تھے ان کے اوپر نہیں کر رہے تھے ان کو نہیں اپنی طرف لا رہے تھے وہ breaking انڈیا فورسز کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے اب یہ problem یہ ہے اب یہ جو ہارورڈ کا کیونکہ یہ brand name اتنی ہے پاور اتنی ہے کی وہ اب وہ جو انڈیا کے elite لوگ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو انڈسٹیلسٹ ہے انڈسٹیلسٹ اس کو فنڈنگ کر لے ہیں یہ ہم نے کافی کچھ بتایا اور جو وہاں پر private university ہیں جہاں پر کئی لاکھوں راپے کی ٹویشن ہوتی ہے جیسے اشوکہ university ہے کریا university ہے اس طرح کی جو private university ہیں جہاں پر جو انڈیا کے top لوگ elite لوگ ہیں ان کے بیٹا بیٹی لوگ وہاں جاتے ہیں اب جو اپنے آپ کو harvard of india کہتے ہیں اس طرح کی universities میں یہ ideology جا رہی ہے پہلے جو JNU کی بات تھی JNU میں لوگ گھاں سے آتے تھے جن کو کریب lower status کے بھی لوگ تھے پڑے لکھے تھے پر وہ کافی NGO's بارانوں نے ایسی لوگوں کو پیدا کیا تھا تو ان کو بھڑکاتے تھے اب یہ جو انڈیا کو چھوڑ کر جو elite لوگ ہیں top families military top لوگوں کے political top لوگوں کے بچے industrialist کے بچے ان کے پاس جانے ہیں تو یہ breaking india 2.0 زیادہ خذرناک ہے تو انڈیا اب bottom up تو breaking india 1.0 تھا اس کا کام تھا جو bottom up نیچے سے لوگوں کو بھڑکا رہے تھے اور country کے against ان کو لہا رہے تھے ideology اب یہ breaking india 2.0 میں جو top level لوگ ہیں ان کو لگا رہے ہیں اب یہ زیادہ dangerous بات ہے آپ نے کہا سر یہ زیادہ dangerous بات ہے اور اس کی جو awareness ہے وہ بھی بھارت میں اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے لیکن breaking india سے جب ہم اس جرنی تک آتے ہیں آپ کی اس کتاب کی جرنی تک سنیک سندھگ گنگا جو چیز shake کر رہی ہے مجھے بھی سب کو اور جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ top سے جو بڑے بڑے empires ہیں وہ ہمیں dismantle quote unquote کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں صرف سامپوں سے تو ہمیں کوئی اچھی expectation نہیں ہوتی ان کا کام تو ڈسنا ہے جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو diaspora precisely america میں north america میں یا بھارت میں جو ہماری elite political elite business elite کیا وہ کھڑے ہوں گے ان سامپوں کے اب دیکھئے جو انڈیا میں جاگلتی ہونی چاہیے وہ تو ہے نہیں وہ تو تیسی لیے تو کتاب لکھی ہے اور جو problem یہ ہے جو لوگ انڈیا کو rule کر رہے ہیں جب وہی ملاوت میں لگ جائیں تو پھر کون سنبھالے گا یہ بھی ہونا چاہیے نا اب کئی ایسے cases ہیں کی کوئی government میں بہت سینئر آدمی لیکن اس کا بیٹا ان چیزوں میں بیڑا ہوئے یہ بات ہے کوئی industrialist ہیں جو آپ تو بہت دھرمک ہیں دھرمی لوگ ہیں ہندو ہیں بہت اچھے nationalists ہیں دیش پریمی ہیں ایسی بات نہیں کریں گے لیکن جو ان کا بیٹا بیٹی ہیں کوئی harvard میں لگا ہوئے کوئی سٹینفرد میں لگا ہوئے وہ ان چیزوں میں believe کرتے ہیں اب یہ intergenerational چیز ہو گئے انڈیا میں کی جو capitalist باپ ہوگا اس کا بیٹا شاید leftist بن جائے گا یہ ہو چکا ہے یہ ہو رہا ہے اب یہ dangerous بات ہے سر یہ اپنی جگہ پہ بہت ہی dangerous بات ہے مگر جیسے harvard کا آپ نے ذکر بہت کیا اور امریکہ میں harvard university جو ہے of course ایک بہت ہی بڑا institution ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ biliners کے جو بچے ہیں وہ وہاں کے تربیت یافتہ ہیں تو وہ of course اس direction میں جائیں گے لیکن ہم دھارمک لوگ کیوں ان institutions کو استعمال نہیں کر سکے ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اگر نہیں کر سکے تو ہم کیوں اپنے institution create نہیں کر سکے دوسرا پرشن تو بہت اچھا ہے پہلی بات یہ ہے انفینٹی فانڈویشن جو ہماری ہے اس نے یہی کوشش کی تھی 2000 سے لے کر 2010 تک ہم نے ہارورڈ کو کافی ڈونیشنز دیں انڈیا کے بارے میں سینٹر کھولے وزیٹنگ پروفیسر نکالے اور وہاں پر انڈالوجی کی کانفرینسز کی یہ جو biliners ہیں اس وقت آئے نہیں تھے یہ biliners اتنے بڑے biliners بھی نہیں تھے اور نائی ہارورڈ بغیرور میں ان کا شوق تھا ہم نے ان سے پہلے یہ کام شروع کیا لیکن ہم کو ایکسپیرینس ملا کہ یہ لوگ بائست ہیں یہ اتنی جلدی چینج نہیں کریں گے ان کو ہم پیسہ دیں گے پیسہ تو کھا لیں گے ہڈپ کر لیں گے لیکن جو ان کی ایڈالوجی ہے وہ ویسے ہی رہے گی اور یہ ایڈالوجی کو بدلنے کے لیے بہت بڑا کام ہے اور ہمارے جیسا کام کوئی نہیں ہے یہ تو چائنہ کر چکی ہے چائنہ نے ہارورڈ کو اپنی طرف لے آئے ایڈالوجی اب چینج ہو رہا ہے کیونکہ اب یو ایس گورنمنٹ آگی ہے اس میں کہہ رہی ہے کہ کچھ انہوں نے ہارورڈ کے لوگوں کو ریسٹ بھی کیا ہے کہ آپ لوگ چائنیز کمینیس پارٹی سے ملے ہوئے لیکن یہ تو ابھی دو تین سال کی بات ہے اس کے پہلے تو چائنیز کا کافی وہاں کافی حق حق چلتا تھا چائنہ نے جو وہاں پر ڈونیشنز دیں انہوں نے اپنی آئیڈالوجی کے ساتھ جڑ کر دیں کہ چائنہ کی جو فنڈنگ ہوگی جہاں جہاں فنڈنگ ہوگی وہاں پر آپ تیبیت کے بارے میں بات نہیں کریں گے یوگر مسلم کے بارے میں بات نہیں کریں گے آپ کوئی ہانگ کانگ کی بات نہیں کریں گے کوئی ڈیمارکریسی کی بات نہیں کریں گے ہیومن رائیس کی بات ہم کو جائیے نہیں چائنہ کے جو ہسٹری ہے وہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے چائنہ میں پولٹکس جو ہے سوسائیٹی جو ہے اس کی آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے آپ یا تو انچینٹ ہسٹی سائنیس کی سکھاؤ یا موڈل سکھانے تو ان کی تیکنالوجی کیا اس کے بارے میں بولو تیکنالوجی کیا ہے سائنس کیا ہے ہمارا سپیس پروگرام کیا ہے ہماری اکانومی میں کیا ہو رہا ہے ہم کو ایسی باتیں کرو اولیمپکس بھی ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ باتیں پڑھاؤ سکھاؤ ٹھیک ہے ہم اس کی فنڈنگ دیں گے پر جو چائنہ کی ایڈیالوجی اور گورنمنٹ کے بارے میں بات ہے پولیٹیکل سسٹم کے بارے بات میں اس کے بارے میں آپ پوچھ نہ کھاؤ تو ہارورڈ ان کے ساتھ مانگی ان کی بات جو انڈین لوگوں نے پیسہ دیا انہوں نے کوئی ایڈیالوجی سے یونائٹ کر کے نہیں دیا کہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے نہیں دیا الگ الگ دیا اب کسی اور بیلیر نے دے دیا کسی اور بیلیر نے دے دیا اور انہوں نے کوئی سٹریٹیجی نہیں نکالی کہ ہمارے کو کیا چاہیے ہارورڈ سے صرف اپنے نام ہی چاہیے اپنے بیلیر کے اپر اپنے نام آ جائے گا لیکن میرے نام سے جازت جو میری دیش کی بات ہے وہ انہوں نے نہیں سوچی تو یہ ڈیفرنس ہے جو چائنیز ہے اور انڈینز ہے تو انڈینز نے ایسا کیوں نہیں کیا کیونکہ انڈینز اتنے پیٹریارٹک نہیں نکلے جو انڈین انڈسٹریلی سے وہ اپنا جازت سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ میرا وہاں پر بزنس چل جائے میں وہاں اپنے ٹرک بیچوں مہندرہ ٹرک بیچوں یا میری وہاں میتل سٹیل ہماری یو ایس ٹیل ہے کئی کمپنیز ہیں جو ہماری ہیں تو ہمارے کو وہاں پر چاہیے ریلیشنشپ چاہیے میں بورڈ میں بیٹھ جاؤں گا تو میرے ساتھ ہوگا بیل گیٹس ہوگا یا کوئی وارن بفت ہوگا یا کوئی ایسے لوگ ہوں گے تو اس کے ساتھ میرے کوئی نیٹ ورکنگ ہوگی تو میرا فنڈنگ ورنڈنگ وزنس ڈیلز کے لئے فائدہ رہے گا تو امریکن گورنمنٹ کے ساتھ میرے کو کوئی لائسنس بائسیں چاہیے جو کچھ چاہیے اس کا بھی فائدہ رہے گا تو میں اپنے فائدے کے لئے اپنی کمپنی کے لئے وہاں ایسا دونیشن دے دوں گا اور باقی بھی میرے کو میرے کو یہ ساری گلوبل آئیڈالوجی ہے لیفت اس ٹیپ بڑی فیشنیبل ہے تو اس کے ساتھ میں جڑوں گا تو میرے اپنی ریپوٹیشن بھی بڑھ جائے گی میرے کو سارے گلوبل لوگ کہیں گے تو بہت ہی انٹرنیشنل سٹیٹسمن بن گیا ہے تو انہوں نے ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دیش کو دھوکا دیا پیسہ دیش سے نکالا اور پیسے کو باہر لوگوں کو دے دیا جو انڈیا کے اگنس ہیں اور یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ ان کو یہ بھی بتاؤ کہ آپ انڈیا کے اگنس میرے پیسے سے نہیں کریں یہتنا تو کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ ویسے جو بھی کرتے ہیں کریں لیکن میرے پیسے سے نہیں کر سکیں گے اور میری فیملی کا جو نام ہے جس کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے ہمارے سینٹر پر اور جو جس کو ہم نے گرانٹی ہے جس کو ہم نے فنڈنگ دیا وہ ایسی کام نہیں کرے گا یہ انہوں نے ایک شرط نہیں لگائی اس کا مطلب کمزوری دکھائی جی کمزوری تو سر دکھائی اب جو ہندو ایک صافٹ ٹارگٹ ہے پوری دنیا میں ملٹیکلچرلزم بنا ہوا ہے کسی اور کمیونٹی کو ویسٹرن انسیچیوٹس ہوں میڈیا ہوں ٹھنگ ٹینک ہوں وہ ٹارگٹ نہیں کرتے آفٹر آل ہندو کیوں ٹارگٹ ہے تو ہندو صافٹ ٹارگٹ اس لیے ہیں کیونکہ ہندو آپس میں ہی کمزور ہیں اپنی ایک تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں یونائٹی نہیں ہیں اور جن میں اتنا دم نہیں ہے confidence نہیں ہے تو وہ صافٹ ٹارگٹ بن جائیں گے اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ٹھیک ہیں اچھے لوگ ہیں سب لوگ one ہی ہیں same ہی ہیں یا ایسے ہم confused لوگ ہیں باقی لوگ مسلم نہیں کہتا کہ ہندو is like me ہم کہنے کو تیار ہیں کہ مسلم is like me ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے سانت ہی ہے ہمارے جیسے ہی ہے لیکن بھید باقی طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے بھید آتا ہے تو اس کا مطلب ہم اتنے united نہیں اور ہم اتنا ہم کو لگتا ہے کہ کوئی ڈر کی بات ہی نہیں سب کچھ ٹھیک ہے بھوان چلا رہا ہے سب بھوان چلاتے جا رہے چلی جا رہے تو یہ کمزوری ہے آج کل کی زمانے میں یہ کمزوری ہے کیونکہ آج کل شریفوں کا زمانہ تو ہے نہیں آج کل تو وزماشوں گندوں کا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم کو گندوں بننا چاہیے لیکن کچھ ہوشارت ہونا چاہیے بتاتی ہے snakes in the ganga وہ of course وہ ہمارے اندر سے ہیں اور western world میں جب ہم دیکھتے ہیں think tanks ہیں اور ہمارا کوئی think tank نہیں میڈیا ہیں بڑے بڑے میڈیا houses ہیں ہمارا کوئی میڈیا house نہیں global level کا اور پھر دوسروں کے think tanks میں دوسروں کے میڈیا میں ہماری ہی civilization کی لوگوں کی برتی ہوئی ہوئی ہے جو snakes in the ganga اپنی سام پہ اپنی سام پہ اچھا وہ وہیں جا کے وہ legitimize کر رہے ہیں hatred towards ہندو civilization اب دیکھئے آپ کو harvard میں کوئی chinese لوگ نہیں دکھائی دیں گے جو کوئی chinese center chinese china کے philanthropist یا donor نے بنایا ہے اس میں chinese لوگ کھڑے ہو کے china کے games بولنے ایسی نہیں آپ سمجھیں گے وہ ہی نہیں تبیت لوگوں کو علاوہ نہیں کرتے لیکن جو india والے centers ہیں وہ khalistanی کو بلاتے ہیں وہ kashmir separatists کو بلاتے ہیں جو ایتنے بھی یہ لوگ anti india ہیں جو human rights کی بات کرتے ہیں social justice کے بات خاص بلائے جاتے اور ایسے لوگ india میں بہت ہیں یا تو ایسے لوگ چینہ میں نہیں ہوں گے پر ہوں گے کچھ تو چینہ والوں کو نہیں بلائے جاتا اب پاکستان میں بیسے جو anti پاکستان لوگ ہیں وہ نہیں آتے وہاں جا کے انڈیا والے پہنچ جاتے ہیں ایک تو انڈیا والے لائک لوگ ہیں انگلیس اچھی جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس طرح کے anti انڈیا والے لوگ ہیں وہ intellectual کافی شارپ لوگ ہیں بے خوب نہیں کافی پڑھے لکھے ہیں اور ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم جائیں گے ایسے بولیں گے تو ہم کو first class ٹکٹ مل جائے گا ہم کو بہت موج ہوگی ہمارے prestige ہوگی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہم ڈینر کھائیں گے کوئی ڈین کے ساتھ ڈینر کھائیں گے خوش آمد ہوگی تو اس لئے ٹلے جاتے ہمارے لوگ مطلب سستے ہی بھگ جاتے ہیں اب ہر ایک خریدنے کی کوئی قیمت ہوتی ہے لیکن جو بڑے سستے بھگ جاتے وہ شرم کی بات ہے اب یہ لوگ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ایک بزنس کلاس یا فرس کلاس ٹکٹ دے دیا اور دو چار ہفتے کے لیے دو چار مہینے کے لیے ان کو کھلائے پھلائے موج کھلائی اور ان کو کچھ گرانٹ دے دی فنڈنگ دے دی تو کئی سالوں تک ان کے پاس ہی لگ جاتے ہیں ان کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں کہ ان ہم کرتے جائیں گے تو ان کو معلوم ہے کہ ان دیا کے لوگوں کی کمزوری ہے اس لئے وہ خرید سکتے جا لوگوں کو جی اب یہ جو پرابلم ہے یہ انگریزوں کے زمان میں سے چلی ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں انگریزوں نے بھی یہ کیا تھا انگریزوں نے ایسے لوگ خرید لئے تھے انگریزوں نے ایک راجے کو کہا کہ تو ہمارے سان مل جا اور دوسرے راجے کو attack کریں گے تو ایک راجہ اور دوسرے راجہ آپس میں لڑے گا اور دونوں راج کریں یہ تھا ڈیوائیڈ رول اب یہ کام یہاں ہو رہا راج جیسے نہیں راجہ لوگ نہیں ہیں اب جو انڈسٹریل ریس ہے کوئی کہاں کا لیڈر ہے ان لوگوں کو بلاتے ہیں یہ سگاتا بوس پروفیسر بڑے مشہور پروفیسر وہ ممتب اینر جی ممتب اینر جی پارٹی کے ایمپی رہ 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 چکے ہیں جو کچھ راہل گانزی کے لوگ آتے جاتے رہ دیں اور اس طرح کے لوگ جو اپوزیشن وارے لوگ ہیں وہ انڈیا میں تو بحث کریں ان کا تو کام ہی دیموکریسی میں ہونا چاہیئے لیکن وہ جا کے ہارڈ ورڈ میں جا کے انڈیا کے اگنسٹ ویٹنیسز ہیں اور وہ گواہ ہیں اور وہ باقی کنٹری میں امریکہ میں جا کر انڈیا کے اگنسٹ تیسٹیمونی دیتی ہے انڈیا کے اگنسٹ ایویڈنس دیتی ہے اور یہ ایویڈنس یو ایس کانگریس میں پہنچ جاتا ہے تو یہ انڈیان یہ لو کروالے سر آپ نے اپنی کتاب میں بہت ساری جو ریزنز ہیں وہ لکھتی پوری ریشنیل ہے یہ منظر نامہ کیا بدل سکتا ہے میں زیادہ سلوشن کی طرف باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری کمیونٹی کوئی اتنے بڑے تینک ٹینک جیسے امریکن انٹرپائز ہے اس طرح کی کوئی چیز کر سکتی ہے یا پیچھے سے ہماری سرکار کو بھارت کی سرکار کو کوئی خیال آئے یا ہم الجزیرہ کی طرح کا کوئی ٹیلیویزن چینل یہ سب باتیں ٹھیک ہیں ایک تو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو انڈین یا تو آپ کے نام پر ایسی لوگ نکال لی باتیں تو پھر آپ جا کرو ان کو سمجھاؤ یا تو ہم فندنگ نکال لیں گے یا ٹھیک پھولو یدی آپ کہتا چاہتے ہو کہ یہ آپ ہی ایڈی آیڈی آلوجی ہے تو پبلک میں بول دو پبلک کو معلوم ہونا چاہیے تو ایک تو یہ علاج ہے کیون کو اب یہ ہم بھڑکا رہے ہیں پھستک کے ساتھ کتاب کے ساتھ انڈیا کی public کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی billionaires کو پوچھو کہ آپ لوگ یہ کیوں کر مل گیا اب وہ انڈیا میں ان کو ڈونیشن دے کر آپ کو ٹیکس 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 مل تھی ہے یہ بھی عجیب بات ہے اتنی امیر یونیورسٹی ہے ساری ورلڈ کی ریچیس یونیورسٹی ہے وہ انڈیا میں جا کے جو گریب کنٹری ہے وہاں سے ڈونیشن ان کو ملتے ہیں انڈیا ٹیکس پی کر رہے ان کے لیے تو یہ بھی غلط بات بات بند کر چاہیے کہ فوری یونیورسٹی آئی ہے ان کو ٹیکس اگزیم کیوں دیے جائے تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہمارے human rights ہیں liberal arts ہیں ہماری جو سانس kritik میں ایسی چیز نکلی ہیں ان کو سکھانا چاہیے انڈیا liberal arts کیوں نہیں سکھاتے ہماری جو liberal arts ہے اس میں women کے بارے میں لکھا ہے freedom کے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں سوشل justice کے بارے میں لکھا ہے جو ہماری کلچر میں لکھا ہوا ہے وہ باتیں سکھاؤ western باتیں کیوں سکھا رہے ہو تو یہ بھی challenge ہو نا چاہیے اور پھر ہمارے اپنے کیوں نہیں think tanks ہمارے انڈیا میں brookings institute کی برانچ بہت بڑی ہے کارنگی کی بہت بڑی ہے یہ فورڈ فاؤنڈیشن بہت بڑی ہے امریکن یہ جو mckinsey ہے یہ اپنی thinking لارہ ہے consulting کنسلٹنگ سٹائل جو ہے اس میں policy making پہلے تو آتے تھے یہ financial audit کارنے تھی اس سے بڑھے کے کنسلٹنگ میں آگے IT کی کنسلٹنگ شروع ہوگی اب IT کی کنسلٹنگ سے بڑھ کے گورنمنٹ کو کنسلٹنگ کرنے پولیسی میکنگ میں تو اس کا مطلب انڈیان گورنمنٹ کی جو policies بن رہی ہیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اور کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے شان شوکت بہت ہے پریسیج بہت ہے تو انڈیان جو سرکار کے بابو ہیں وہ رہے ہیں وہ بہت بہت میں بہت ہرورڈ جا کے پہنچ جاؤں گا وہاں پر سیمینار ہے میں کو بلایا ہے تو میں ان کی بات کروں گا ان کے جیسی ان کی ideology سے ملکے کروں گا میرے کو بھائیٹ کر دیں گے تو اس لئے یہ خریدنے کا طریقے ہیں یہ سب خریدنے کے طریقے ہیں کہ آپ جس third world country ان کو ان کو ترد world country مانی جاتی رہا americans کو یہ جو developing countries ہیں یہ جا کے جو بابو لوگ ہیں گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو اپروکییٹ کرو اور ان کو اپنے سانس ملاو اور اس country کو infiltrate کرتے جاؤ یہ تو ہو کو ایسی institution organization میڈیا کھڑی کرنی چاہیے اب جیسے british empire کو آگے چلانے کے لیے bbc لگی ہوئی ہے اور جیسے al jazeera arab world کے لیے ہے اور fox tv جو american right wing ہے اور cnn a american left wing ہے اب india میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں اب جو بھی channel دیکھو اس کا india میں چلے گا لیکن international stature کے لیے ہے اب یہ 5 10 25 million ڈالر کا کام نہیں ہے billion ڈالر کا کام ہے اس کے لیے جو top level billion ہیں ان میں سے کسی کو ڈالنا پڑے گا اتنا پیسہ کہ میں اتنا پیسہ ڈالوں گا اور میرے کو چاہیے کہ پانچ نمبر 5 ہو جائے تو ٹھیک ہے ایسا اتنا بڑا گول ہونا چاہیے چھوٹا بہو بات نہیں چلے گی اب یہ پہلے ہم سمجھتے کہ social میڈیا جو ہے وہ mainstream میڈیا کو الگ کر دے گا ہرا دے گا لیکن اس ہرا ہے بھی لیکن جو social میڈیا وہ billionaire کے ہاتھ میں وہ youtube چلانا کوئی چھوٹی موڑی بات نہیں facebook چلانا twitter چلانا کوئی چھوٹی موڑی بات نہیں یہ کوئی small scale industry تو ہے نہیں پہلے زمانے میں چھوٹے موڑے لوگ ہی تھے ہمارے age کے 20 سال پہلے یہ تھے ہی نہیں اب یہ لوگ کتنے بڑے ہو گئے یہ world کے سب سے رچیس لوگ بن گئے تو یہ ایسا کام بھی اندیا نہیں کیا اب china بڑے ہوشار تھی china نے کہا کہ social media ہے یہ جو internet کی بات ہے یہ americans کو بلوک کر دیں گے 10 سال سے انہوں نے بلوک کر رکھ ہے انہوں نے ان کی اتنی thinking تھی کہ یہ چیز ایک دن بہت بڑھ جائے گی تو ان کو بڑھ نہ نہیں دینا چاہیے ان کو بلوک کر رکھو تاکہ ہمارے اپنے لوگ پیدا ہو اب china china والے اور امریکا والوں کا یہ ساری ورل میں مناپلی ہے number one اس میں american ہیں یہ جو سارے internet social media اور number two ہیں china اور india تو ہے نہیں اس میں یہ problem ہوگی ہے سر آپ نے ابھی کہا کہ policy making میں american think tanks کی branches اب بھارت کے اندر کام کر رہی چون کہ اگر بھارت کی کسی organization کی کوئی branch america canada میں policy making پہ کام کرے تو یہاں تو intelligence کے ادارین کے پیچھے لگ جاتی ہیں اچھا وہاں پہ الٹا ہو رہا ہے اور آپ نے کہا وہاں کی جو بابو کلاس بھی ہے اور elite کلاس بھی ہے ان میں سے سب ہی نہیں تو بہت سے اس trap میں سیچویشن آپ کو بڑتی نظر آ رہی ہے یا اس پہ کوئی لگام کوئی روک تھام ہوگی بڑتی نظر آ رہی ہے جو بہت پڑے لکھے لوگوں کے بڑے اچھے فیملی کے لوگ ہیں جن کے parents کوئی general ہے کوئی national security میں لگے ہوئے ان کے بچے اس میں آگے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ بچوں کے تھو parents کے سان بھی control کی جا سکتے ہیں تو یہ problem جلدی سے solve نہیں ہو سکتی یہ تب solve ہوگی جب بہت سارے لوگ اس کو پہچانیں گے اور اس کے بارے میں بات چیت کریں گے اس کے بارے میں بحث کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہم چاہتے ہم کوئی disagree کرتا ہے oppose کرتا ہے وہ بھی ٹھیک بات ہے لیکن کسی کو cancel نہیں چاہی کسی کو block نہیں چاہی سب کو خل 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 بات ہونی چاہی چاہی ہی انڈیا کے لوگ جاگرتی آئے گی کہ ہماری جو elite class ہے elite status لوگ ہیں وہ ہی ہم کو بیچ رہے ہیں جی یہ تو ایک احساس اپنی جگہ پہ ہے بھارت میں کہ elite ہمیں بیچ رہی ہے لیکن سر ایک اچھی بات بھی ہوئی بھارت میں سنس پرائم موڈی جی کیم ان ٹو آفیس دو ہزار چودہ سے اب تک ایک جو ہے اویرنیس کریئٹ ہو رہی ہے یوں لگتا ہے بھارت جی جاگ رہا ہے تو یہ کیفیت آپ کو نظر آتی ہے بہت نظر آتی ہے اب یہ نظر آتی ہے سڑکیں بن رہی ہیں انفرسٹرکچر بن رہا ہے نیٹ ورکس بن رہی ہیں انرجی گریڈ ہے کیونکہ چائنہ چائنہ کے ساتھ یو ایس اے کا پراؤلم ہو گیا اب لوگ سمجھ رہے ہیں اب لوگوں کو سمجھ آرہی ہے کہ انڈیا is better choice انڈیا democracy بھی ہے honest جیزہ ہے اور ان کو چائنہ سے دھوکہ ہو چکے ہے اور اسلامی کنٹری سے بھی دھوکہ ہو چکے ہے تو انڈیا کو جازہ کرنا چاہیے اب ہم کہتے ہیں وشوہ گرو مطلب ساری دنیا کے ہم گرو ہیں کہنے کے لئے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں Harvard وشوہ گرو ہے وشوہ گرو وہ ہے کیونکہ Harvard لوگوں کے پرائم منسٹر ساری دنیا کے پرائم منسٹر ممبر پارلی میں گرو ممبر اویش ان کو پڑھاتا ہے وہ لوگ سب بہاں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تھپا لگانا چاہتے ہیں اور جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں یہ سب کافی لوگ وہ ہی پڑھے ہوئے تو Harvard کی جو ideology سارے دنیا پر چاری ہے کیونکہ وہ top level جو elite intellectuals ہیں ان کو پڑھا رہے وہ grass roots کے والوں کو نہیں پڑھا رہے وہ جو گھا میں گریب آدمی ہے اس کو Harvard کا نام ہی نہیں مالو جو گریب آدمی گھا میں ہے اس کو کیا پتہ Harvard کیا چیز ہے وہ جانتا بھی نہیں لیکن جتنا زیادہ پڑھا دیکھ ہے اتنی زیادہ Harvard کی importance ہے تو Harvard اس کا فائدہ اٹھا رہے Harvard کا کام ہے top سے شروع کرو influence اور جو church کا کام ہے وہ ہے جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانا بانا نہیں ہے ان کو بھڑکاؤ ان کے اپنا influence لاؤ تو یہ ایک top down ہے ایک bottom up ہے تو یہ کام ہو رہا ہے اور dangerous ہے جی ایک طرف سے تو سر جو forces ہیں جو ہندو civilization کو بھارت کو soft target سمجھتی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں دوسری طرف اچھی بات یہ کہ ایک awareness بھی ہمارے لوگوں میں create ہو رہی ہے اور یہ آپ کی جو book ہے طرف soft target کی وجہ سے شاید western forces ہمیں target نہیں بنا رہی کوئی ان کی اپنی insecurity بھی ہے کیا ان کے لگتا ہے کہ ایک billion لوگ ہیں آگے بڑھ جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی چائنا کے ایک billion لوگ آگے بڑھ گے تو ہمارے لئے پرولم ہو گیا اب بڑھ جائے گے تو اب ان کو تھوڑا بچاؤ ان کے لئے کچھ رکاوت ڈالو کچھ controls ڈالو some speed bumps تھوڑا سا ان کو control میں رکھو تاکہ یہ بھی چائنا جیسے جیازہ آگے نہ چلے جائیں یہ بات ہے اب دیکھئے ایک Harvard والوں نے کافی لکھا ہے IITs کے against IITs کے against اب اس میں chapter 4 ہے کہ attack on IITs میں Harvard کو Harvard لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہاں پر دلیت کے against ہے Minorities کے against ہے IITs تو merit پر چلتا ہے وہاں پر entrance exam merit ہے اور IIT سارے دنیا کے جو ٹیک لوگ ہیں وہ IIT کے پیدا ہوتے تو یہ jealousy ہے کی دیکھو یہ IITs کے جیادہ سی ہوس ہے Silicon Valley میں IIT کے پڑھے لکھے جیادہ سی ہوس ہے Harvard کے پڑھے لکھے کم سی ہوس ہے یہ بھی ان کو محسوس ہوتا ہوگا کہ 15 سال پہلے تو یہ لوگ تھے ہی نہیں کسی نے ان کا نام ہی نہیں سنا تھا اب یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سی آئے براون سکین لوگ ہیں تھرڈ ورل کنٹی کے لوگ ہیں یہ آکے ہماری ہماری انڈسٹری چلا رہے ہیں تو یہ کہیں officially لکھائیں تھوڑا لیکن ان کے من میں کچھ ہوتا ہوگا رہا پہ یہ لوگ پتہ نہیں کون لوگ ہیں کہاں سے آگے اب میں جو اپر کاسٹ ہندوز ہیں وہ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں ڈلیٹ کی اگنسٹ ڈلیٹ کی اگنسٹ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں جو ایچ ون بی ویزا ہوتا ہے ٹیک لوگ کا جو امریکہ میں ویزا دیا جاتا ہے ایچ ون بی جو لوگ آتے ہیں تو اس میں کوٹا تو یہ جو آپ نے اپنی بک میں کافی ذکر کیا کاسٹ سسٹم کا جو پرابلم امریکہ میں کیا جا رہا ہے ابھی آپ نے اس کا چرچہ بھی کیا تو ان سو کالڈ ہیومن رائٹس کے ایشوز کو جن کو ویسٹن ورل دیکھتی ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں انڈیا میں اور ان کو بیسز بنا کے وہ مارجنلائز کرنا چاہتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو ابیلیٹیز ہیں وہ ان کو ناک ڈاؤن کریں گی وہ ان کو بتائیں گی کہ ہمیں ہماری ابیلیٹیز کی بیس پہ جج کرو ان کارپریشنز میں جہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں rather than judging through your shallow and hollow human rights charters اب یہ بہت اچھی بات ہے اب میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں باستن یہ ہارورڈ میں جا کے ہی میری ڈیبیٹ ہو لی ہے ہارورڈ میں اور ہارورڈ کا ہی ایک پروفیسر ہے جس کے ساتھ یہ discussion ہو گا تو جیازہ ہم ہوں آپ کے آئی ٹی پر اٹیک ہوا آپ نے جواب نہیں دیا میں جواب دے رہا میں آئی ٹی کا بندہ نہیں ہوں میرے کو کسی آئی ٹی وارے نے کسی اپنے لوگ ہیں ان کو بھی کرنا چاہی ہے they should speak up ابھی تک وہ چھپ بیٹھے کہ میرے کو اتنے billion مل گئے ہیں میرے کو اتنے اور billion ملنے بارے ہیں تو میرے کو کو کچھ نہیں کو تنگ کر رہا مطلب jealousy it is selfishness it is actually selfishness that I have made it big to why should سر amerika میں precisely ہمارا جو diaspora ہے کافی بڑا ہے اور ان کا contribution بھی enormous ہے وہ اس ساری situation کو جو ہندو phobia ہے اور یہ جو سارا negative stereotype اور engineered structure ہے ہماری civilization کے خلاف وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کر نا چاہیے دیکھو اب جو diaspora ہے دیرے دیرے وہ بھی جاگلیت ہو رہا ہے ایسی بات نہیں آج سے پچیس سال پہلے ہم کو ہندو مندر invite نہیں کرتے تھے کہ یہ controversial بات کر دے گا ایسی بات ہے اب میں آپ کو کہہ رہا ہم کو کتنے سارے ایسے invites جب ان کو پتا چلا کہ راجی مرود تراب بولے گا ان لیکن یہاں ہمت آئیں کیونکہ پھر پتا ہی وہ کیا بولے گے this was considered controversial to tell people کہ ہمارے ہمارے اوپر ہندو phobia ہو رہا ہے اب دیکھئے جو مندر ان کا دھرم ہے ان کا کام ہے ان کا تو کرتا بھی ہے کہ ہندو اسم کو defend کریں وہ defend نہیں کر چکے تو ہم کر سکتے تو ہم کر لیں ان کی جگہ لیکن ان کا اٹیچوڈ تھا کہ یہ کچھ ایسے بولے گا ٹھیک بات نہیں ہے بولنا نہیں چاہیے 25 سال پہلے ہی ہوتا تھا شکاگو میں جو سب سے بڑا ہندو ایک دو ہندو ہندو they would not allow me new jersey میں no ایسے ہوتے تھی یہ new york میں oldest hindu temple in america flushing میں ganesh temple famous ان کی جو head تھی umma my sorikar knew me very well but when there would be some event to celebrate hinduism and all that she would say na na اس کو mat balao that was the situation 25 years ago ab یہ ہے جو بھی ہم نے اس رمانے میں لکھا hindu phobia میں ہم نے پہلے لکھا جو کچھ ہم نے hindu phobia کے بارے میں لکھا اب یہ ہزاروں لوگ بول رہی ہیں اب تو it's very common اب یہ الٹی بات ہوگی ہے so many people talking same thing ہماری book سے نکال کر اور کہہ نینی ہم نے نکال لیا ہے now they are taking my idea and copying it کہ ہم نے نکال لیا اب یہ بات الٹی ہوگی ہے لیکن اس کا مطلب ترقی تو ہوئی ہے پہلے ہم کو الگ کرنا چاہتے تھے سپریٹ کرنا چاہتے تھے ہم کو سپریس کرنا چاہتے تھے اور اب جو بھی ہم نے کہا اسی کو وہ copy کر رہے تو اس کا مطلب یہ آپ نے اور کو آخر ویجایہ وشمانات جی ہیں اور یہ انفینیٹی فاؤنڈیشن نے پبلش کی اس کے دو پرنٹس تو نکل چکے ہیں ایمازون پہ بھی لوگ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور میں نے اس کو ای پرنٹ میں لیا ہوا ہے کینڈل بھی ہے جی کینڈل میں 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 اس کو لیا ہوا ہے چونکہ میں زیادہ کمپیوٹر اور سیل فون پہ یوز کرتا ہوں اور ہم اس کی بھی ہمیں امید ہے کہ سم ٹائم سون یہ آڈیبل میں بھی آ جائے گی آپ کی ویب سائٹ پہ بھی اس کا لنک ہے لوگ وہاں پہ جا کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں تو اس کتاب کو پریکٹیکل ہم کیسے اپنے دائسپورا میں اپنی سوچوں میں آگے پھلا سکتے ہیں تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی موٹی کتاب ہے لوگ کو ڈرنن نہیں چاہیے کیونکہ آپ اس کا صرف انٹروڈکشن پڑی ہے وہ چالیس پیج میں ہے اور باقی جو پڑی سارے چیپٹر سمری پڑی ہے تو اس کا بندل آپ کو سارے ستر پیج میں سارا کچھ سمجھ آ رہے گا کی اس میں کیا لکھا ہے ایک دو دو گھنٹوں میں آپ کو سارے کچھ مالم ہو جائے گا اس کے بعد جو چیپٹر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں جائیں سارے بک کو پڑھنے کی جورت نہیں سمجھ آپ کو آئیٹ کے بارے میں پڑھ پڑھ دی ہے تو چیپٹر فور چیزہ چلے جائے پہلے چیپٹر کو پڑھنے کی جورت نہیں ہے یدی آپ پڑھ چاہتے ہیں کہ یہ مارکسزم کی ہسٹری کیا ہے مارکسزم اور کرٹیکل ریس سمجھ لیے پوست مارکسزم کو سمجھ لینے کے لیے یہ جو فیلاسفی ہے یہ کیا ہے تو آپ چیپٹر پڑھ سکتے ہیں یدی آپ چاہیے کہ یہ ہارورڈ میں مطل سینٹر کیا کر رہے اس کے لیے الگ چیپٹر ہے ہارورڈ میں یہ مہندرہ سینٹر کیا کر رہے اس ہر ایک ٹاپک پہ الگ الگ چیپٹر ہے اور یہ چیپٹر ایک الگ کتاب کی سمجھ مطلب ایچ چیپٹر بک آپ اس کو جس طرح بھی پڑھنا چاہتے جا کے پڑھ سکتے ہیں باقی کچھ پڑھنے کی جورت نہیں صرف introduction پڑھو اور ایک پیج کا overview پڑھو اور جو بھی چیپٹر چاہیے وہ ڈیریکٹ جا کے پڑھ لو اس کا مطلب سارے ایٹھ ہنڈر پیج کی جورت بھی نہیں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں جو لوگ اس سے جھوڑ کر آگے جانا چاہتے ہیں اور social میڈیا پہ انفلوینسر جو انفلوینسر کہلا جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہم کو انوائٹ کرو آپ کے شہر میں جا کے ہم یہ ورکشپ کرنے کریں گے بومبے میں جا کریں گے دلی میں میدرہ تامیل نادو میں کسی شہر میں بھی بلائیں ہم جائیں گے پونے میں جائیں گے ہائیدر آواز میں جائیں گے امریکہ میں بھی جہاں بھی آپ بلائیں ہم آ سکتے ہیں اور ورکشپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اکٹھا کرو ورکشپ میں ٹریننگ دیں گے کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر آپ کیسے ویڈیوز بنا سکتے ہو کیسے کومنٹری کر سکتے ہو کیسے اپنے نام پر ہی یہ چیزیں چلا سکتے ہو ہماری جو کھوج ہے ہماری جو ریسرچ ہے اس کا آپ کو کیسے فائدہ مل سکتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سکھائیں گے ورکشپ میں اس لئے ہم تیار سر اس بک پہ جتنی بات چیز کم ہے اس کے اتنے ایس بہت آخر میں کوئی ایسی بات جو آج کی گفتگو میں مس ہو رہی ہو اگرچہ آنے والے دنوں میں میں آپ کے ساتھ آن لائن جڑا رہوں گا آپ کی بات چیز اسی بک کے کانٹیکس میں اور آپ کے وچار ہیں ان کے کانٹیکس میں ہم لیتے رہیں گے لیکن آج کی بات چیز میں کوئی ایسا میسیج یا کوئی بات جو مس ہو رہی ہو آپ ایڈ آن کرنا چاہیے آپ نے بہت تھرور لیک کیا اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کی آپ یہ kindle سے لیجیے یا hard copy خریدیے ایمیزون تو اس بک میں جو ویب سائٹ ہے snakes in the ganga dot com وہاں جا کے آپ آؤثر کو نوٹ بھیج سکتے ہیں کہ کس کپیسیٹی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو انٹلوڈ کر لیں گے اور اکٹھے مل کر آگے بڑھیں گے بیورز دیا اور آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہ گی اور ہم کرتے رہتے ہیں اور آپ سے سیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی کانٹیبیوشن جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی ریسپیکٹ فول ہیں بہت ہی قابل احترام ہے بہت 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 دنی بات ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ رجیب ملہوترہ جی کی اس کتاب کو آپ بھائی کیجئے پڑھئے بھی اور اس کے جو وچار ہیں اس پہ سوچئے بھی اور ان سوچوں کو پھر آگے پھلائیے بھی آج کا شو میرے ساتھ اور رجیب ملہوترہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ بہت دانیوال